کنڈیم کیوں نہیں کر سکتی کہ آوٹ رائٹ مردر ہے یہ ٹروریزم ہے یہ اسی لیے اور مجھے پوری امید ہے کہ انصاف نہیں ملے گا جنید اور ناصر کی فیملی بھی انصاف نہیں ملے گا جب تک ہریانہ کی اس بی جے پی کی سرکار ان لوگوں کا پرٹیکشن کرتے رہے گی کوئی انصاف نہیں ملے گا بلکہ اور لوگوں کو ماریں گے لوگ ان لوگوں کو طاقت ان کو بڑھ چکی ہے ان لوگوں کو حمدیں ان کی بڑھ چکی ہیں ان کو کوئی خانون سے ڈر نہیں ہے جیل میں چلا گیا ہے اور یہ لوگ روٹ پہ پھر رہے ہیں پولیس ان کو کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ رہے ہیں کہ بی جے پی سرکار ان کی ان کی سپورٹ کرتی ہے ان کو پیٹرنائز کرتی ہے آپ دیکھ لیجئے کتنے بہے بڑے پولیس کے آفیسر کے ساتھ یہ لوگ کھڑے رہے کر اپنی فوٹو نکالتے ویڈیو دالتا ہے موین کا ویڈیو دالتا ہے وارث کا ویڈیو دالا اور بعد میں وارث کے مرنے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا اس کو تو جب تک بی جے پی اس طرح کے گروپس کو سپورٹ کرتے رہے گی پیٹرنائز کرتے رہے گی یہ لوگ آتنگ مچاتے رہیں گے خانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے رہیں گے بلکہ یہ جنید اور ناصر کا یہ جو مرڈر ہے مجھے تو گرائم سٹینز کی یاد آقی ہے اور بی جے پی اس وقت بھی بی جے پی سبا خاصل نہیں کہ ابھی وہ سبا خاصل نہیں کر رہی ہے اب بتائیے کون ریڈکلائز ہو چکا ہے اس میں بڑے بڑے آپ کانفرنسز کرتے یہ مولانا کو بلاتے وہ مولانا بٹھا کے ریڈکلائز ان کے ریڈکلائز کون دیکھے گا یہ یہ جو چھے لوگ جنہوں نے یہ مہین کو گولی ماری جنید ناصر کے فائر میں نام آگئے یہ ریڈکلائز نہیں ہے سب سے بڑا دیش کے دشمن تو یہاں ہی لوگ ہیں راجستان کی کانگریز کی سرکار کو بھی اگر صحیح ایکشن لے لیتے جس وقت کمپلین دی گئی تھی روک سکتے تھے اور کیسے یہ لوگ راجستان میں آ رہے ہیں بھئی آتنگ مچا رہے ہیں ایکسٹورشن کر رہے ہیں کرمنلز ہیں مافیا ہیں یہ لوگ سر پہلو کام کی دوہزار سترہ میں الور میں اس کے بعد ٹرائر پورٹ سے ایکیوز جو تھے آرکی جو تھے ان کو دہائی ہو گئی تھی ابھی معاملہ آرکی آپ ہائر موٹ میں ہیں راجستان میں بار بار تھی آپ ایک میں رکھئے اخلاق کی بات کر رہے نا آپ اخلاق کی پیلو خان پیلو خان پیلو خان میں تو گیا نا وہ تو پیلو خان لینچنگ کے پیلو خان گیا ہے سر آپ نے اچھا سوال کیا پرموٹ صاحب جو گورنمنٹ آف ہنڈیا موڈی سرکار نے جو نیو روس لانا چاہیے نا یوٹیوب کے اس میں اس میں لکھاو آئے کہ آپ وائلنس کو پرموٹ نہیں کرتے بھائی یہ وائلنس پرموٹ نہیں کرتے دیکھو ابھی بھی دیکھو کھولو اس کا یوٹیوب آ دیکھو اس میں موہم کو گولی مار رہا بچے کو بندوں کے ساتھ گولی مار رہا ہے ایک لوری جا رہی ہے گاڑی سے شوٹ کر رہا ویڈیو میں اب جو پروپوزل ہے سوشل میڈیا کا یہ وہی کہتے اس کے وائلنس کر رہا ہے مگر کیونکہ بی جے پی کی سرکار اس کو سپورٹ کر رہی ہے وہاں پہریانہ میں اس کو کچھ نہیں کرے گی وہ ان کا چہیتہ لڑلا ہے یہ کرمنل چہیتہ لڑلا ہے ان کا جو موہم پر گولی چلا آج افائر میس کا نام آگیا موہم کے افائر میس کا نام نہیں پکڑتے اس کو آپ کیوں نہیں پکڑتے بی جے پی کی سرکار آخر اتنا اس لئے نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کا چہیتہ ہے آپ اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں آپ نے اپنے ایجنڈا بنا لیا کہ ہر جگہ پر ایک ایک جگہ پر آپ اس طرح کے گروز بنا کر چھوڑ دیئے ہیں تو کبھی کوئی لف جہاد پر کبھی گاورکشک کے نام پر تو کبھی کسی اور نام پر کسی کو پکڑتے ہیں اور یہ تماشے کرتے ہیں اگر جب ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ جنید اور ناصر کو بولیروں میں کوئی آ کر کسی جگہ سے کڈنیپ کر کے لے گئے اگر وہ فوراں حرکت میں آتے امیڈیٹی ایکشن لیتے تو کم سے کم ان کو روک سکتے تھے نا آپ نہیں روکا آپ نے وہ کیا کروں گے وہ تو ایک جو سانس لینا کسی کو سکاتے ہیں ان کا پروگرام راجستان میں وہ تو اسلام کے بارے میں کیا کیا نہیں بول دے گئے مسلمان نماز پڑھتا اور پھر یہ اناب شناب بگ دیئے کچھ نہیں کیے خالی افار جیسٹر کرے راجستان مسلم انتی سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ جا رہے ہیں راجستان یعنی وہ وہ الگ پروگرام ہے ہمارا مگر آج کی حد تک جنید اور ناصر کی جو ہتیہ ہوئی یہ کڈنیپنگ کے بعد یہ تکلیف دے بات ہے ہر ایک کو اس کو کنڈم کرنا چاہیے بی جے پی کنڈم نہیں صرف زبان سے کنڈم نہ کرے بلکہ ان لوگوں کو صفایہ کریں ان کو جیل میں دالیں ان کو روکیں ایسے کرمنل ایلیمنٹس کی بی جے پی سپورٹ نہ کریں پیٹرنائز نہ کریں ان لوگوں کو اگر گائے کی حفاظت کرنا ہے تو پولیس کس لیے یہ لوگ کیوں ہیں یہ کیا ویجلانٹی ہیں لوگ کون سے خانون تہہے یہ لوگ پھر رہے ہیں بندوق اور ہتھیار لے کر اس کا مطلب رول آف لو تو ختم ہی ہو جائے گا پورا ہر ادمی اٹھائے کا بندوق دیں مجھے حفاظت کرنا ہے آپ کو انہوں نے پولیس کیوں ہیں کوٹ کیوں ہیں سرکار کیوں ہیں سمیدان کیوں ہیں یہ ایک آرگنائز طریقے سے ٹارگیٹڈ وائلنس ہے مسلمانوں کے خلاف یہ میڈم میں میری بدنصیبی یہ ہے کہ میں مکہ منتری نہیں ہو رہا جاگا سنیے سنیے میں دیش کا پدان منتری نہیں ہوں جس دن غلطی سے بن گیا اس دن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مگر اس دن کو سمیدان کی ذمہ داری ہے کہ جان بچانا سمیدان کی ذمہ داری ہے سمیدان کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے الیمنٹس کو آپ کنٹرول کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے جو لوگ سرکار میں ستہ میں ہیں اور جو اگر میں چھیکتا ہوں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے اگر کوئی نعرہ تقویر کا نعرہ لگاتا ہے انہیسٹی میں تو ریسٹکیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ان لوگوں کو کیا کر رہی ہے سرکار پر ان لوگوں کو یہ تو سرکار کا کام ہے نا آپ سپورٹ کر رہے ہیں اٹھا ان لوگوں کو سوال یہ تھا کہ آپ سے اس کو بھی دکھا رہے ہیں کیا اس کے بارے میں آپ نے پہلے بھی تعلیق بلکل دیکھئے سنیے سنیے اب آپ کا سوال دیتا ہوں اخلاق کو مارا گیا میں نے کہا پیلو خان کو مارا گیا میں نے کہا رگبر کو مارا گیا میں نے کہا یہ سب باتیں ہم نے کم کہہ رہے ہیں موسیقی موسیقی